نبسکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہو آپ کے ساتھ امانگمہ تھروائیے بولیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کیوں کچھ پرم خبروں کے ساتھ آئیے رکھ کرتے ہیں ناگوڑ جلے کے ناوہ کا جہاں ساون کے انتیم سوموار پر شیوالیوں میں ہر ہر مہادیو کے جائکاروں سے نگر گنجائے مان ہو گیا اس موقع پر ناوہ نربدیشور سیوہ سمیتی کے سدسیوں نے لگا تارا جس مہا کی چوتھی کعوڑ نربدیشور مہادیو مندر میں ویدی ویدھان سے چڑھائی تو ہی پرانے ریلوی سٹیشن سے شروع ہوئی کعوڑ یاترہ کا قصبے میں کئی اسثانوں پر سواگت کیا گیا اس دوران یاترہ میں مہیلاؤں اور بچوں نے بھی جم کر بھکتی میں سنگیت اور ڈی جے کی دھون پر ناشتے گاتے لطف اٹھایا راجستان کے چترگٹ زلے میں عوید بجری خنن نرگمن ایوم بھنڈارن کی روک تھام کے لیے زلہ کلیکٹر کے آدیش پر چلائے جہرہی ابیان کے تحت اپخڑ ادھکاری کے نیترت میں عوید بجری لدے چار ٹریکٹروں کو پرشاسر نے ڈیٹین کر لیا ہے معاملے کو لے کر کھنیج ویبھا کی اور سے سات ٹریکٹر چالک مالکوں کے خلاف ایم ایم ڈی آر ایکٹ میں معاملہ درج کر آیا گیا آپ کو بتا دیں کہ آروپیتوں میں دو نابالک ٹریکٹر چالک بھی شامل ہیں فلال پولیس آروپیوں سے پوستا اچ کر رہی ہے بھارتی راجنیتہ اور پشو پالن ڈیری اور مچو پالن منتری گریرات سنگھ نے کانگریس پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کبھی بھی نہرو گاندی پریوار سے باہر نہیں آ سکتی پیچھ در ہم تشٹی کرن کی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں تو وہیں دگویجے سنگھ اور کانگریس کے نیتاؤں نے اس دیش کے لوگوں کی بھاوراوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے گریرات سنگھ نے انوچھے تین سو ستر پر بھی کہا کہ کشمیر اب سورگ کی طرح مہک رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کشمیر سوڈزر لینڈ جیسا دیکھے گا یہ تشٹی کرن کی مانسکتہ کانگریس کی نہیں گئی ہے جو اب سمٹ کر کے انگلیوں کے ٹپس پر راجیوں میں بچ گئے ہیں چتمرم کی بھاسا تشٹی کرن کی بھاسا ہے موڈی جی کی پہل امیج ساہ کی پہل دیش ہت کے لیے ہے شردار پٹیل کی بھابنا کے ساتھ ہے راشت کے دیر سو کروڑ لوگوں کے انروپ ہے ایک بھارت ایک کانون کے انروپ ہے ستر سال سے بھنگی سماج جنہیں نیائے نہیں مل رہا تھا اس کے انروپ ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو ادھیکار نہیں مل رہا تھا ان کے انروپ ہے گریبوں کو وہاں وہ کانون کی مدد نہیں مل رہا تھا چاہے آئے اسمان بھارت ہو چاہے گھر ہو سو چاہے اس کا یہ تھا گریبوں کے لیے تھا دیش کے لیے تھا اور جب تک یہ رہے گا یہ ہوتا رہے گا آپ کو بتا دیں گی ساون مہا کے آخری سوموار کو پردوش کے وشیش سنیوک پر دھارمک نگری پوش کر پوری طرح سے شیو بھکتی میں رنگی نظر آ رہی ہے قسمے میں ہر طرف بھگوان بھولے کے بھکت ویبین روپوں میں اپنی آستھا پرکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں وشیش روپ سے آسپاس کے گاؤں کے شیو بھکت ڈی جے کی دھنوں پر ناشتے گاتے پوش کر سروور کا جل کاؤڑ میں بھر کر اپنے اپنے گاؤں کا روک کر رہے ہیں سروور کا جل لے جانے کے لیے رویوار رات اور السبح سے ہی کاؤڑیوں کا سیلاب سروور کے گھاٹوں پر امڑ رہا ہے کاؤڑیوں میں بزرگ مہلاؤں پرشوں اور بچوں میں بھی زوردار اتصاہ دیکھا جا رہا ہے تمہیں شری گنگا نگر کے رائے سنگ نگر میں شری گرو گوویند سنگر صاحب کے ساتھ انگ سنگر رہنے والا باج جس کی گاثہ ہر اتحاس ہر کہانی میں پرمکتہ سے سنی جاتی ہے ابھی کچھ دیر پہلے اسی روپ میں ایک باج گرودوارہ صاحب شاہدہ میں پہنچا جس کے درشن کے لیے سنگت کا پورا حضوم گرودوارہ صاحب میں امڑ پڑا گرو صاحب کے روپ میں اس باج کے درشن کرتے ہوئے سنگت نے واہی گرو سمرن شروع کیا سفید رنگ کے باج کا اس طرح گرودوارہ صاحب پہنچنا اسے سبی گرو گووند سنگھ صاحب کا آشروعات مانگ رہے ہیں بھیلوالہ زلے کے شہاپورا قصوے میں سوموار کال صبح ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی مورتی کھنڈت ہونے کی سوچنا سے سنسنی فیل گئی آپ کا بتا دیں کہ پولیس والا پرشاسن کے ادھیکاری موقع پر پہنچے شاپورا میں امید ساگر چورہائے پر مکھر جی ادھیان کے سمی پی جنسنگ کے سنستاپک و دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے آندولن کے پرنیتہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی مورتی کو ویگت راتری میں اگیات لوگوں نے کھنڈت کر دیا پتھر سے وار کر ان کی گردن کو بلکل الگ کر دیا گیا ہے اور آج صبح مارننگ واک پر جانے والوں کے دیکھنے کے بعد سوچنا پر تمام بہاچپائی موقع پر جمع ہوئے کو کسی بدمانسوں نے مل کر شامہ پرساد مکھر جی کی مورتی کو دھڑ سے الگ کر دیا ہے اور اس ناملے کو لے کر پورے شہر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں میں آکروس ہے اور پولیس پرسادن بھی موقع پر ہے وہ اپنی کاروائی کر رہا ہے مگر ہم سب کی مانگ ہے کہ جنہوں نے اس کرتے کو کیا ہے اس کو سیکھ گردار کیا جائے اور کیونکہ شامہ پرساد مکھر جی کا معاملہ دارہ تین سو ستر سے جڑا ہوا ہے یہ پہلے پروس تھے جنہوں نے پورے اندوستان میں اس کا گروت کیا تھا تو اس گھٹنا کو اس میں لے کر پوری ستیتی کا پتہ لگاتے ہوئے ان کو ترند گریب دار کیا جائے خبروں پر آگے بڑھیں گے لیکن ایک رجو ڈالتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر پر بڑی خبر راجستان کے پالی سے ندی میں ڈوبنے سے ہوئی دو یوکوں کی موت گوتہ خوروں نے شووں کو نکالا ندی سے باہر صرف ہی جلے کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں یہ دونوں یوک آپ کو بتا دیں کہ جوائی کی سہیک ندی بیڑا میں ڈوبے ہیں یہ دو یوک بڑی خبر راجستان کے پالی سے جا ندی میں ڈوبنے سے دو یوکوں کی موت کا معاملہ سوام نے آیا آپ کو بتا دیں کہ گوتہ خوروں نے شووں کو باہر نکال لیا ہے صرف ہی جلے کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں یہ دونوں یوکوں جوائی کی سہیک ندی بیڑا میں ڈوبے ہیں دونوں یوکوں موسیقی 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 جمہو کشمیر کو وشیش راج جگہ درجہ دینے والے انوچھے تین سو ستر کو ہٹایا جانے کے بعد بنی نئی پریشتیوں کے بیچ ویدیش منتری ایس جیشنکر تین دیو سی چین دورے پر پہنچے جہاں ویدیش منتری نے بیجنگ میں چائنہ کے اپراشپتی وانک شان سے ملاقات کی کشمیر بدے کو لے کر پاکستان کے ساتھ گہرائے تناف کے مدد نظر ویدیش منتری کے اس دورے کو کافی مہت پور مانا جا رہا ہے ویدیش منتری بننے کے بعد ڈاکٹر جیشنکر کی یہ پہلی چینی آترا ہے حالانکہ ایک جون دوہزار نو سے ایک دسمبر دوہزار تیرے تک چین میں بھارتی راج دودھ کے روپ میں وہ کام کر چکے ہیں ویدیش منتری کا چین کا دورہ ایسے سمیں میں ہو رہا ہے جب کچھ ہی دن پہلے چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ ہوا چوئنگ نے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کی پرتیگریہ میں کہا تھا کہ چین کشمیر کی ورطمان ستھیتی کو گم بھیرتا سے لے رہا ہے چین کے اس بیان پر پرتیگریہ دیتے ہوئے ویدیش منترالے کے پروکتہ رویش کمار نے کہا تھا کہ بھارت کسی بھی دیش کے آنطرک ماملے کو لے کا ٹپ پڑی نہیں کرتا اور انہی دیشوں سے بھی ایسی ہی امید کرتا ہے رویش سمیت کئی دیشوں نے بھارت کے اس قدم کی پرشنزہ کیا جس میں انوچھے تین سو ستر کو سماپت کر کے جمہو کشمیر کے وشش راجعہ کا درجہ ختم کر دیا گیا اور سمویدانک دھانچے کے اندرگت اسے دو کندر شاسد پردیشوں لڈاک اور جمہو کشمیر میں ویباجت کیا گیا ہے ادرہخن کے چوولی قصبے کے وکاسخنگھاٹ کے گاؤ لنکی میں بادل فٹنے سے گاؤں میں بھوچال آ گیا ہے اچانک بادل فٹنے سے کہر بن کر ٹوٹے پانی نے گاؤں کے کئی گھروں کو دھرشائی کر دیا اب دیکھ سکتے ہیں بارش کے پانی کی تباہی کا یہ منظر اچانک بارش کے پانی کی تباہی کا یہ منظر ہے اچانک بارش کے پانی کی تباہی کا یہ منظر ہے بارش کے پانی کی دکانوں پر چھاپے ماری ابھیان چلا ہے جو خادے ویباج کی ٹیم کو ڈھائی سو کلو نکلی ماوہ اور تین سو لیٹر ملاوٹھی دودھ ملا جسے خادے ویباج کی ٹیم نے نشٹ کروا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فوڈ اسپیکٹر سوشیل چوٹوانی نے بتا ہے ورسپتی تیل اور ملک پاوڈر ملا کر یہ ماوہ بنایا جا رہا تھا اس ٹیم نے اندھ پورا گاؤ میں گوپال کرشن ماوہ بھندار پر چھاپے ماری کر اس کاروائی کو انجام دیا ہے وہی خادے ویباج کی چھاپے ماری سے ماوہ بنانے والوں میں ہڑکم پھ مچا ہوا ہے سنتشری دلرام جی کلریا کی آج چوتھی پرنیت تھی ہے اور اس افسر پر نوکھا کے مولواز سلوہ میں کلریا کی دھانی میں سچسنگ کارکرم کا آئے جن کیا جائے گا اس کارکرم میں دیش کی جانے وانے کلاکار بھاگ لیں گے تو وہی پرسید بھجنگائک انوب جلوٹا بھی اس کارکرم میں اپنے بھجنوں کی پرستو تھی دیں گے بتا جا رہا ہے کہ یہاں کیندری راجی منتری ارجر رام بیگوال سہیت کئی جن پرتنیتی شرکت کریں گے پتا جی کی چوتھی پونیت تھی ہے ہر سال کے طرح ہم چاہیے کہ یہاں ہمارے آجو بھاج کو لوگ سب آئے اور پتا جی کی پونیت تھی میں سبھی سمجھ لیت ہوئے یہاں پر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پتا جی تو آج سنسال میں نہیں ان کی برابری تمنی کر سکتے ہیں لیکن ان کے جو بتائیوے تو کام ہے ان کے بتائیوے جو ان کے سپنے ہم خوشش کرتے ہیں اسی پہ ہم چلتے ہیں اور جو ہمیشہ کہیں گئیوں کے بارے ہمیشہ کہتے تھے گئیوں کی سیوہ کرتے تھے تو آج کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آجو بھاجو میں ہمارے تحصیل میں بکانی ارچیلے میں جو گو سالہ چل رہے ہیں گو سالوں کے لیے گائیوں کی چاروں کے لیے یا جو ہیلتھ کے بارے میں ہے یا ایجوکیشن بارے میں ہم ہر وہ ہمیں سے پتا جی کرتے تھے اور اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں یہ کہ آپ کا انٹیریر گروپ ہے روزگار کی چھتر میں بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں بھول جانگا چھتے ہیں ہم انٹیریر لائن کے اندر ہم انٹیریر میں ہم ہر پوجیک کرتے ہیں انٹیریر میں جیسے ایلیکٹریکل ہے ایئر کنیشنگ ہے فنیچر ہے اس کے اندر مہن ہمارا جو مدہ ہے وہ ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو روزگار دینا جانگاہ ہمارے یہاں بھی پرائیمک نارج مہدہ جیز کا جو ایک ایک سپنہ ہے اس کے اندر ہمین میں جانگاہ آیا ہے انٹیریر میں پودے، بگ餐ی میں ہمارے والا— مین میں میں ٹیلنگ سینٹر میں شنار لوگوں کو روزگار دینا اور سیم ہی ابھی ہمارے موڈی جی کی اسکل انڈیا میں ہم اسکل انڈیا کے اندر کام بھی کرتے ہیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو روزگار دینا روزگار کیونکہ لوگ آج کل کے بچے لوگ بڑے ہوئے ہیں کوئی ٹولت کیا ہے کوئی گریزوشن کیا ہے لوگوں کو روزگار کا بہت دینا ہے اس بلیٹن میں فلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا